کراچی میں پرائیوٹ پروپٹی پر قائم سرکاری اسلام کالج کا قبضہ چھڑانے کے لئے سپریم کورٹ کے حکم پر کاروائی پولیس کے حمراہ عدالتی حملے کے سامنے طلبہ کی مضاہمت پولیس کے خراف نعرے اور پتھراؤ پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لئے لاتھی چارچ کیا اور ووٹر کینن کا استعمال کیا اس وقت کالج کے باہر کیا صورتحال ہے نمائندہ جیو نیوز طلحہ حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے طلحہ بتائیے دیکھیں اس وقت سیچوئیشن یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہوئیں پولیس پر پہنچی یہ طلبہ کا مظاہرہ ہوا طلبہ نے مبجید طور پر پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس نے ایکشن کیا منتشر کروا دیا اس کے بعد یہاں پہ جو عدالتی عملہ ہے پولیس اندر گئے اور پرنسپل سے اور سیکٹری ایڈوکیشن سے اور ایڈیشن سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سے مذاقرات ہوئے تو جو پرنسپل ہیں اس کالج کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کالج کا جو کیس ہے وہ رنٹ کٹرولر کے پاس چل رہا ہے رنٹ کٹرولر کے پاس جمع بھی کروایا جا رہا ہے جو اس کا رنٹ ہے اور یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں زیرے سماعت ہے تو یہ جو آرڈر ہے یہ آرڈر سیشن جیج نے جاری کیا ہے تو سیشن جیج کے جو بہلے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کیسے خالی کرایا سکتے ہیں تو اس پر میری پولیس سے بات ہوئی ہے تو اب وہ پولیس کہتی ہے کہ یہ تھوڑا سے اس پر کنفیوجن آگئی ہے کیونکہ یہ جو آرڈر ہے اب جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر کی سیٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ بھی انہیں محصول نہیں ہوئی تو جب محصول ہی نہیں ہوئی ہے اس آرڈر کی سیٹیفائیڈ کاپی تو وہ اس کے خلاف اپیل میں جائیں ہیں کیسے اس کو وصول کریں کیونکہ جو آم پر جو عدالتی عملہ آیا ہوا ہے اور جو پولیس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پاس ایسا کوئی ریسیونگ کا پیپر موجود نہیں ہے کہ اس کالیج کے کسی بھی عملے کی جانب سے پرنسپل کی جانب سے یہ بتا لے کا عملے کی جانب سے اس کو ریسیونگ کا پیپر دیا ہو تو یہ ابھی کنفیجن ہے یہاں پہ اور پولیس بارال موجود تو ہے یہاں پہ طلبہ بھی نعرے بازی کر رہے ہیں جو کالیج انتظامیاں ہیں ہائر ایڈیوکیشن انتظامیاں ہیں اور جو ایڈیوکیشن انتظامیاں وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن بظاہرہ سے لگتا ہے کہ یہ کام بھی التوہ کا شکار ہے اور فوری طور پر کوئی کاروائی یہاں پہ ہونے نہیں جائے شکریہ اس تفصیل کے لیے کراچی کے اسلام کالیج کمپلیکس کی مارت سے متعلق بائیس سال کی قانونی جنگ لڑی گئی